لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں جو اعترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے دو مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں رمضان سے پہلے ہی گناہوں پھر توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں تو یہ مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا مغفرت کا مہینہ ہے چنانچہ رمضان کا لفظ رو میم اور بود تین حرفوں سے بنا اس کے معنی ہے جلنے اور جلانے کے اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں لئنہو یرمض الدنوب اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گمدگی بہ جائے اب جب زمین دوبارہ خوشک ہوگی تو پاک کہلائے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تفش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام نشان رنگت ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے زمین پھر پاک کہلائے گی تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تفش ہاتی ہے انسان کے دل پر نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے اس لئے اس کو رمضان کہا گیا حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی کئی نام ہوتے تھے اللہ رب العزت کے ننانوے نام وللہ الاسماء والحسنہ تو رمضان کے بھی کئی نام تھے چنانکہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن اس لئے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں شہر عظیم عظمت والا مہینہ شہر السبر سبر کا مہینہ شہر المواسات غمخاری کا مہینہ چنانکہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور یہ مہینوں کا سردار ہے اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا اس کی ستائیس تاریخ کو رمضان کی ستائیس تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا پھر وہاں سے تئیس سال کے عرصہ میں آہستہ 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 آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے آمال کا ریٹ ستر گناہ بڑھا رہتے ہیں ملٹیپلائی سبحان اللہ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو دس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ دسویں حصہ بیسویں حصہ اللہ تعالی ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا ستر گناہ ستر سے ضرب دے دی اس لیے کہ وہ شہن شاہ حقیقی ہے وہ اپنے بندوں کو اتنا عجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آمال اللہ رب العزت کی حضور پیش کریں چنانچہ نبی علیہ السلام نے اچھاہت فرمایا ہوا شہر الصبر وصبر وصوابہ الجنہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے وشہر المواسات غمخاری کا مہینہ سبحان اللہ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے اچھاہت فرمایا کہ اولہو رحمتن اس مہینے کے پہلے دس دن رحمت وعوسطہو مغفرتن درمیان کے دس دن مغفرت کے وآخرہو اتقم من النار اور آخری دس دن آگ سے آزادی گئے وہ کیسے علماء نے اس کی بہترین تفسیریوں کی کہ کچھ بو لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تقویٰ طہارت کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے تو پہلے دس دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے دس دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی ختم کر دیتے ہیں چنانچہ ان کے لیے درمیانی دس دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے اگر دس دن سے ان کا کام نہیں بنا تو بیس دن سے ان کا کام بن جاتا ہے چنانچہ جب بیس دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہو اتقم من النار آخری عشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل ہے ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالی انتظام فرماتے ہیں ہاں بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے امام ربانی مجدل سانیہ حطلہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے مگر وہ بھی نہیں ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ نبی الاسلام نے اشارت فرمایا کہ وستقصرو فیہ من اربع خساج چار آمال اس مہینے میں زیادہ کرو خسلتین تردون بہما ربکم وخسلتین لا غناء بکم انہما دو عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور دو عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چاہ رہی نہیں مجبوری ہے تمہاری اللہ تان تردون بہما ربکم وہ دو باتیں ہیں کہ جس کو جذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو فشہادت اللہ الہ الا اللہ و تستغفرونہو کلمہ شعینی کلمہ کا ورد زیادہ کرنا تحلیل زیادہ پڑنا اور استغفار زیادہ پڑنا یہ دو عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کے فیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے تو لا الہ الا اللہ کی بھی کسرت کریں کم از کم چند سو مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں اور ہمت والے تو ہزار دفعہ دو ہزار ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے دس ہزار مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان و مبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں نوجوان ہیں کمارے ہیں وقت تو ایک جیسے ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو رازق کر کے ہٹنا ہے ان کے لئے یہ سارے کام آسان تو ہم چلو چند سو دفعہ یا ایک ہزار دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی ہزار مرتبہ کرنا بھی آسان ہے اور ہمارے قادر سبحان اللہ وہاں سیکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ اللہ کی ضرب لکتی تھی کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر کتنا نور عطا ہو رہا اللہ اکبر قبیرہ اور استقفار کی کسرت کریں اور دو چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ سے پڑا مانگیں تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم انی اسعالک الجنہ واعوذ بکا من النار اے اللہ میں جنت کیا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اللہ میں پناہ مانگتا